ہاں جی آج ہم دوبارہ سے دورہ جی کے فوڈ اسٹریٹ پر موجود ہیں کیا بات ہے اسلام علیکم آپ کو اگین ویلکم کرتا ہوں شاہ ٹائمز چینل پر میرا نام ہے شاروخ اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی سپیشل ویڈیو ہے سپیشل ہونے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ویڈیو میں اپنی ایک بہت سپیشل فین فاطمہ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں فاطمہ ہمارے پیج کی فالوور ہیں سبسکرائبر ہیں اور ہماری سب سے اچھی فین ہیں فین تو سارے ہیں سبسکرائبر تو سارے ہیں لیکن ان کی ایک سپیشل ایک ریکوائیمنٹ تھی کہ میں ان کا ویڈیو میں نام لوں تو یہ پوری ویڈیو آج فاطمہ کے لیے فاطمہ تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں میں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج میں موجود ہوں دورہ جی فوڈ اسٹریٹ پر دورہ جی فوڈ اسٹریٹ البیک پر البیک کی جو سپیشلیٹی ہے وہ ہے گپا چارٹ خوسے سپیشل بالٹی گولا میگی اور بہت ساری چیزیں لیکن آج میں یہاں پر ٹرائی کرنے آیا ہوں گپا چارٹ گپا چارٹ ایک بہت ہی یونیک قسم کا چارٹ ہے پورے کراچی کے اندر جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اور اسی طرح سے پوری آپ کو یہاں کے انوارمنٹ دکھاتا ہوں کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے اور آپ ہمیشہ کی طرح جانتے ہیں ہر ویڈیو کے اندر ایز یو جول میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں میرے پیارے دوست ایمر وائی ایمر وائی اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے ہیں اور آج آپ گپا چارٹ کھانے کیلئے کیا ایکسائٹڈ ہے یا نہیں ہے بہت ایکسائٹڈ ہوں آج گپا چارٹ کھانے کیا نام ہے اس کا بجہ کیا ہے بجہ یہاں مشہور آئیٹم ہے مشہور ہے کورا جی میں مشہور ہے گپا چارٹ کارمائے ہیں موسیقی بت lamgirl i ame تو بھائی آہ..... یہ تھے ایمر وائی اور آگے چلتے ہیں آپ کو پورا ان Sick Tears جان بھی check کر رہا ہے کہ یہاں پر کیا ہudiın اور گپا چارٹ یا کا كافت کا چاہار اور وہ رہے وہ ب capels کو بھی ہوگا ہے رہے ہونر سے بات کرتے ہیں پورا وزٹ کرواتا ہوں انکا کچن بھی آپ کو وزٹ کرواتا ہوں تو چلو پھر پیارے دوستو یہ ہیں فیضان بھائی فیضان بھائی آپ البیک کے اونر ہیں اور ہمیں پورا ٹور کروائیں گے اور پورا دکھاتے ہیں اور کمپلیٹلی چیک کرتے ہیں کہ فیضان بھائی کے البیک میں کیا ہو رہا ہے تو فیضان بھائی ریڈی ہے تو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فیضان بھائی کے البیک میں کیا ہو رہا ہے چلیں جی اب اندر چلتے ہیں البیک میں اور چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ آپ دیکھیں کہ زبردست ڈیکوریشن کیوی ہے یہ چارٹ ہے چارٹ کاؤنٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان کا گولہ کاؤنٹر ہے پیداان بھی ساتھ کڑے ہیں پارسی کے ساتھ ساتھ وہ ہے کھاؤں سے کاؤنٹر یہاں پر مگیز وغیرہ تیار ہوتی ہیں تو اسٹارٹ لیتے ہیں بھائی یہاں چارٹ ہاؤس سے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے چارٹ کاؤنٹر پر کیا چل رہے ہیں بھائی اب ہم جس چیز کے لیے آئیتے ہیں یہ مطلب گپا چارٹ بنواتے ہیں اور کھاتے ہیں سپیشل یہ فاطمہ تمہارے لیے بھی ہے کیونکہ تم نے کہا تھا اس ویڈیو میں نام لینا تو یہ ڈیڈیکیشن تمہاری لیے جاتی ہے یہ گپا چارٹ بھی تمہارے لیے ہی ہم آج شرائی کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں البیک کا گپا چارٹ کیسا ہوتا ہے تو بنواتے ہیں اپنا گپا چارٹ اسلام علیکم کیسے ہیں خیریت سے ہیں کیا نام ہے آپ کا نائم بھائی بنائیں گے ہمارا گپا چارٹ نائم بھائی چلیں سٹارٹ ہو جائیں آپ بتاتے رہی گا کہ کیا کیا استعمال کر رہے ہیں یہ کیا ہے بھائی اس کو گپا کہتے ہیں بھائی یہ دیکھیں یہ مطلب گولا گھنڈا گولا گھنڈا کیا رہا ہوں گول گھپے جو کھاتے ہیں اس کا ہیوچ سائز ہے ایک چلی یہ دیکھیں بھائی یہ انہوں نے کر دیا ہے اوپر سے اس کے اوپر ہول ڈائیٹ والا اسی کو کہتے ہیں یہ گپا اور یہ اس کے اوپر جائیں گے یہ کونگ سے علو کھٹے علو ہے کھٹے علو اس کو کیوں کہتے ہیں کیا ہونڈیا ہے یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں اس کا جو مسائلہ ہوتا ہے یہ کھٹہ �سم کیا یہ ہے اس نے کہتے ہیں خٹے علو زبردست زبردست zبردست یہ مجھے ایک پیس دراج آپ تیسٹ کرائے گا خٹے علو کا یہ مجھے بہت بچپن سے شوق ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ کھٹے علو یہ کھٹے علو یقین میں لیتا ہوں آمہ زرست پائپڈی جیزا دوبارہ شروع شروع پاپڈی جب کھین جب کھتے آلو کھتے آلو طب Coco کھتے آلو یہ جمعی کیا ہے ایک سکون کافی زیادہ سپائسی ہے اور اس کے اوپر ڈال دیا انہوں نے چنے بائٹ چن ہے بوائل بوائل وائٹ چن ہے بھائی یہ دیکھ لیں یہ فیضان بے کی گھر سے تیار ہو کر آتا ہے یہ کیا ہے یار بیل پوری کے اندر اس کے مٹیریل چیک کرتے ہیں مٹیریل کے اندر انہوں نے ڈالا ہے سیو ہے چنچور جس کو کہتے نورملی اور موڑی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ڈال رہے ہیں کھٹے آلو کا مسالہ ہوئے ہوئے یہ مسالہ اب جاری اس کے اندر دہی ہوئے ہوئے یہ چیک کریں آپ دہی ہوئے ہوئے یہ یہ کیا ہے یہ گرین رائٹا ہے بھائی یہ دیکھیں یہ رائٹا چیک کریں چیک کریں یہ سب فیضان اچھا یہ کیا ڈال دیا بھائی یہ میٹھی چھٹنی میٹھی چھٹنی تو بس لب ہے یہ سب کچھ فیضان بے کی گھر سے تیار ہو کر آتا ہے اور یہ کیا ہے اوپر سے سیو سیو اچھا یہ بھیل پوری سیف پوری یہ سب کا ایک کومبو ہے ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اور اس کے اوپر سے ڈال دیا انہوں ہے اس کا نام ان کو بھی نہیں آتا اس کا نام اس کا نام میں بھول گیا خزان میں کیا کہتے ہیں دن کو تو ہے یار یہ میری نانی بڑی شوق سے کھاتی ہیں یہ دیکھیں آپ جو میں نے آپ کو دکھایا اس کو یار کچھ کہتے ہیں اس کو میں بتاؤں گا آپ کو کیا کہتے ہیں دوبارہ سے انہوں نے چھٹنی کی ٹرپنگ دہی کی ٹرپنگ اس کے بعد انہوں نے میٹھی چھٹنی کی ٹرپنگ ہوئے 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 اوور لوڈڈ کر دیا بھائی دہی بڑے کا مسالہ دہی بڑے کا مسالہ اس کے اوپر ڈالنے کی کیا وجہ ہے ٹیسٹ کے لئے اچھا یہ کونسا مسالہ یہ چارٹ مسالہ نورمل یہ ہو گئی ہماری تیار یہ ہو گئی ہماری تیار دیکھیں گپا چارٹ دہ جائنڈ گپا چارٹ آجی تو میرے پاس آ گیا بھائی دہ جائنڈ گپا چارٹ یہ آپ دیکھ لیں بھائی اس کو میں ٹرائی کرتا ہوں سب سے میں نے اس کی جو مکسنگ آپ کو دکھائی تھی یہ چیک کریں اس کے اندر یہ سیو پیاز اور بہت ساری چیزیں یہ آٹومیٹک لی بھی یہ خود بھی جو ہے نا یہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے پاپڑ انہوں نے الگ سے ڈالی بھی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں مطلب انشورٹ آل ان ون آل ان ون ساری چیزیں آ گئی ہیں لیکن اب اس کا ٹیسٹ کیسا ہے وہ اب میں چیک کرتا ہوں تو یہ لے لیا بھائی یہ دیکھیں یہ میری فرز بائٹ میری فین فاطمہ کے لیے یہ ذرا قریب سے دیکھیں اس چیز کو یہ کی بائٹ کو دیکھیں اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں ساری چیزیں جو ہے نا فریش چیزیں ساری چیزیں فریش ہیں سب سے زیادہ جو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاپڑ سیو پیاز خیرے چنے اتنے زاری چٹنیاں ساری چیزیں بہت زیادہ کرنچی بہت زیادہ فریش اور جب ساری چیزیں جو ہے نا وہ پاپڑ ٹائپ کی جب آج آتی ہیں oh oh ہے یہ دیکھیں کپا چاڑ تو اس کی تو بات ہی نرالی ہوتی ہے تمام ملکم بہت زارا اچھا بہت لوگ پھوچھتے ہیں کے بھائی پرائس کیا ہے اس گپا چارت کی تیence یہ گپا چارت جو ہے یہ گپا چارت اگر کھانے دو یار گپا ہے اس گپا چارت کی جو پرائس ہے وہ ہے 200 روپیز لیکن 200 روپیز کے اندر دو بندے اس لکھا سکتے ہیں تو پرائیز نے بتا دی دو سو روپے کا یہ گفہ چاٹ ہے زبردست بھائی اب میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں البیک والوں کا کچھن ہے جہاں پر کھاؤ سے تیار ہوتے ہیں اور کورما ساری صفائی ساری ساری چیزیں اندر چل کر چیک کرتے ہیں کہ البیک کا کچھن کیسا اور وہاں پر کھاؤ سے کس طرح تیار ہوتے ہیں چلیں جی اب ہم آ چکے ہیں البیک کے کچھن کے اندر اور یہاں پر ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ خریص ہیں کیا نام ہے آپ کا احمد شاہ احمد شاہ بھائی کیا بنا رہے ہیں میبنی کھاؤسہ بنا رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں بھائی خاؤ سے تیار ہو رہے ہیں یہ یہ چیک کریں خاؤ سے تیار ہو رہے ہیں اس کے اوپر نوڈلز لگ چکے ہیں اور نوڈلز تو سمجھ آ رہے ہیں مجھے خاؤ سے تو کبھی زندگی میں کھایا بھی نہیں ہے میں نے اچھا یہ کیا ہے یہ یہ کونسی ہے اچھا مطلب garnishing tray ہے یہ ٹھیک ہے یہ ساری مطلب خوصے کے ساتھ دیتے ہیں آپ اوکے ہو گیا اوکے ہو گیا آگے اور بھی ذرا چیزیں دیکھتے ہیں یہ آپ cleanness check کریں صفائی check کریں اچھا یہ کیا ہے بھائی اس کے اندر یہ slim سے ہے ٹھیک ہے اور یہ فرائی پیاز ہے ٹھیک ہے یہ یہی پر کرتے ہیں فرائی پیاز یہ سب کچھ کھاو سے کے اندر جاتا ہے اوکے ہو گیا اچھا اس طرف اس طرف ہے بھائی کھاو سے کڑی اس کو کیا کہتے ہیں ہماری ہوئے 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 یہ چیک کریں یہ چیک کریں وہ اس میں آپ نے quantity کے اندر رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے جتنے آرڈر آتے ہیں اس کے اندر اس کو گرم کرتے ہیں ایسا ہی ہے سبردست ہو گیا اور یہ کیا ہے بھائی یہ چیکن کورما ہے بسکلی ان کا جو کھاوسے کے ساتھ دیتے ہیں اور بیف کورما بھی ہوتا ہے جی بیف بھی ہوتا اور ہمارے پاس تین چار فلیور ہے جیسے ٹکا ہو گیا سبردست سبردست مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی یہ صفائی دیکھ کر اور بلکل cleanness اور بہت سب سے زیادہ صفائی سے یہ بھائی کام کر رہے ہیں اندر یہ کھاوسے بھی کس طرح بناتے ہیں یہ مجھے پورا complete چیک کر رہے ہیں اور سب سے پہلے یہ چیز چیک کریں علی بھائی نام بتایا آپ نے احمد شاہ بھائی یہ دیکھیں یہ بلکل totally head gloves بھی پہنا ہوا ہے ماسک لگایا بھائی اور سی کے ساتھ ساتھ hand gloves بھی پہنا ہوا جس کو کہتے ہیں responsible gloves بھی اور سی کے ساتھ ساتھ یہاں کھاوسے تیار ہو رہے ہیں تو یہ کس طرح سے تیار ہوتے ہیں وہ آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ ہو رہی ہے بھائی ہمارے ہمارا تو نہیں ہے بیسکلی یہ کھاوسے تیار کر رہے ہیں دیکھ لیں آپ یہ سب سے پہلے اس کے پر جا رہی ہے کڑی ایسا ہی ہے احمد بھائی کڑی جا رہی ہے یہ دیکھیں یہ کڑی آگئی اس کے اوپر نوڈلز کے اوپر کڑی ہے اچھا نوڈلز بیسکلی نارمل والا جو نوڈلز ہوتا وہ ہی ہوتا ہے یا کوئی سپیشل نوڈلز ہے اس کے اندر نہیں ہے نارمل والا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خوشبو جو آ رہی ہے نا دوست بہت زبردست آ رہی ہے بہت یہ کورمے کی کورمے کی خوشبو یا کڑی کی خوشبو یہ تو بھی مجھے نہیں پتا اور اس کے اوپر آر ڈال دیا انہوں نے یہ کورمہ دیکھیں یہ چیک کریں یہ اچھا یہ حاف ہے یا نارمل ہے یہ نارمل ہے اس کی پرائز کتنی ہے اچھا 250 میں یہ گارنشنگ ٹرے کے ساتھ دیتے ہیں یہ دیکھیں بھائی یہ 250 اس کی پرائز ہے اور یہ گارنشنگ ٹرے کے ساتھ دیتے ہیں یہ ہے کھاؤسا بھائی ایک نیو ڈیش وافلز یوزول آپ نے بھی پہلی دفعہ سناو کراچی کے اندر اور یہ کہاں کی ڈیش ہے شہیر میں کہاں کی ہے یہ چیک ہے چیک ہے تو یورپ یورپ بغیرہ میں زیادہ چلتی ہے یہ زیادہ چلتی ہے یورپ میں شہیر بھائی نے کہا کہ ناشتے میں لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں تو ہم بنواتے ہیں ہب اسپیشل ہب اسپیشل بنا رہے ہیں ہب اسپیشل ٹرائی کرتے ہیں جس کی پرائز ہے 450 ہاف اور 700 فل تو دو بندے کے لیے ہمارے لیے تو ہاف کافی ہے تو ٹرائی کرتے ہیں ہب وافلز تو چلتے ہیں یہ شہیر بھائی ہیں اور یہ شہیر بھائی وافلز جو ہے وہ دیکھیں تیار کر رہے ہیں اچھا یہ جو یہ پلیٹر ہو گیا اس کا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا وافلز جو تھا یہ اپنی مشین سے باہر آ چکا ہے اس کے کلر کو آپ دیکھیں سب سے پہلے براؤنش ٹائپ کا اورا ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا ہاف پالا بھی ہے پورٹر میں یہ اس کا ایک پیس ہوتا ہے یہ ہاف ہے اگر کھل دیں گے تو اسی طرح پورا پیور راؤنڈ ہوگا اچھا اچھا یہ دیکھیں یہ ہاف پالا ہے ٹھیک ہے اس کی براؤنی شیپ ہے اچھا اب اس کے اپر لگا رہے ہیں بھائی نیوٹیلا نیوٹیلا لگا رہے ہیں بھائی یہ دیکھیں نیوٹیلا کی ٹراپنگ کر رہے ہیں اچھا اب اس کے اوپر ہم دانیں گے یہ کی ہے کٹکٹ کٹ ہے یہ ہے ہوئے ہوئے یہ کٹکٹ ہے وہ چھو چھوکلٹ کھاتے ہیں آپ لوگ ایک مینم ایک مینم ایک مینمس اس کو کیوں کہتے ہیں بنیر یا منام چکلیٹ کا نام ہے ٹھیک ٹوکلیٹ کا ا کیسنا مصند س sabia لوگایں شکایعت ہے سوائی ہو کے نئے کہ یہ بحث مolek پہ رہے آگیا تھا ہی اگر musi کتکاک نے خلionen بھی ب nenhuma کرسانے کوریو یہ ہے یہ کیسی کتکک میں چکارے ہیں میں نے چ کیا دیا کہ یہ پہنے کا considering کاریو منز سبح ہوتاں چیک کریں اور چیلنج ہے کہ کوئی بھی آکر اس کو غلط پروف کر دے تو واپس پری ہیں یہ کیا ڈال رہے ہیں اوریو بسکرٹ جو ہم کھاتے ہیں بھائی اس کا کرش ہے دیکھیں اب واپس تیار ہو رہی ہے اس کی پرائز ہے 450 اور یہ اوریو کا کرش انہوں نے ڈال دیا ہے زبردست کرشی کرش اور اس کے نیچے ہے نیو ٹیلا زبردست ہمارے موٹلز کے اپر آئس کریم یہ چیک کریں یہ آئیس کریم بھی ڈال چکی ہے یہ آئس کریم ڈال کر آ چکی ہے اور اس کی پارڈ کیا ڈال رہے ہیں چکلیٹ کی ٹوپنگ یہ دیکھیں بھائی یہ کارنشنگ کے لیے اس کے اپر جا رہی ہے سپرنکلز اوہر دست یہ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں بچھے چھوٹے چھوٹے کھاتے ہیں بنتی ایکچلی تیار ہو گئی ہے ہوئے ہوئے یہ فل ریڈی ہے بھائیہ ہاں جی یہ تیار ہو چکی ہے ہماری وافلز ٹھیک ہے یہ آپ چیک کریں یہ آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا اس کے بارے میں دکھا چکا ہوں اس کو اب میں ٹرائی کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ میں کیسا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو آئس کریم ڈالی بھی انہوں نے تھوڑا سا نیچے کریں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر جو سب سے پہلے آئس کریم ڈالی ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں آئس کریم میں تو آئس کریم جیسا ہی ہوتا ہے اور چیک کریں اور اس کو جو ہے نا اب اب جو ہے اس کو جو مجھے تھوڑا سا نکچے کریں گے اب اس کو جو ہے ٹرائی کرتے ہیں آج یہ آلموسٹ وافلز کو ختم کر لیا ہے تھوڑا سا کیمرہ اگر نکچے کریں تو یہ دیکھیں آلموسٹ وافلز ہمارا ختم ہو چکا ہے اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ہے کہ ہاتھ گندہ ہو جائے گا لیکن یہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ہمارا پیزا بائٹ کی طرح ہو جائے گا یہ کہ ہاتھ اس کو میں واش کر لIDلوں گا آ بعد میں لیکن لیکن یہ ہے دیکھیں آپ اس کو پیزا کی طرح کھانے میں مزا آتا ہے تھوڑا سا پیش بھی کریں آپ کی آمکیں فل چوکلیٹی نیوٹیلا اور یہ آئس کریم کے ساتھ بہت zبردست وہت مزیدار ہاتھ تو گندے ہو جائیں گے آخر میں آخر میں بہت مزا عارا رہا ہے بہتی یونیک چیز ملی ہے کراچی کے اندر اگر آپ نے کبھی ٹرائی کرنا ہو تو البیک لازمی آئے بہتی زبردست ہے بھائی ہمارا تو اوور لوڈڈ ہو گیا تھا فیضان بھائی کی ایک ریکویسٹ رہی تھی کہ ان کا مٹکا گولا جو کافی سپیشل ہے وہ ذرا ہمیں ٹرائی کرنا ہے تو فیضان بھائی مٹکا گولا آپ کے کہنے پر صرف ٹرائی کرتے ہیں تو چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کریں ٹرائی اچھا لگے گا ٹھیک ہے بھائی اچھا لگے گا اور دیکھتے ہیں کس طرح بناتے ہیں مچھا گولا ہمارا ٹرائی ہو رہا ہے بھردست یہ دیکھیں بھائی یہ اس کے اندر آئیس کلر جو آپ کو بتایا تھا پاک گولا پائن ایپل روزہ یہ کیا ہے پائن ایپلز او مائی گاڈ الگ سے پائن ایپلز بھی ہیں بھائی اس کو تو ختم کریں گے ایمر بھائی گولا گھنڈا کے شوکین یہ جیلیز ہوئے کیا بات ہے یہ اس کے پر دوبارہ سے برف کی ڈروپنگ یہ دیکھیں بھائی مٹکا گولا مٹکا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللی بھائی مٹکے میں تھنڈی تھنڈا اور زیادہ مزا آتا ہے اس وجہ سے یہ اللی بھائی ہے بھائی ٹھیک ہے بٹکا گولا ٹرائی بنا رہے ہیں ہمارے لیے زبردست اچھا جی آپ آپ اس کے پر آئیس کریم ڈالیں گے چلے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ وہی فریج یہ کونسے ڈال رہے ہیں سٹوبری ڈالتی ہے پسٹا ڈال دے نا پھر سٹوبری تو کوئی نہیں کھاتا ہے ہم دونوں میں یہ پسٹا یہ دیکھیں اس کے اوپر آئیس کریم بھی ڈال دیا ہے بھائی مٹکے گولے میں یہ آئیس کریم ڈال کر لے گر آ گئے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اس مٹکا گولے میں اب کمیل کمیل کی ڈروپنگ چیک کریں بھائی چیک کریں مٹکے گولے کو چیک کریں آپ کمیل کی ڈروپنگ اس کے اوپر اچھا اب اس کے اوپر ڈرائی فروٹس دیکھیں یہ دیکھیں یہ ڈرائی فروٹس اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے پر آگئی بنتی یہ آگئی بنتی اس کو ختم کریں کہ امر بھائی سپرینکلز زبردست سپرینکلز بھی آگئی یہ دیکھیں بھائی مٹکے گولے کی اندر اور اب دوبارہ سے اس کے اوپر ڈروپزر کی ڈروپنگ زبردست یہ پائنپل بلو بیری اورینج کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے یہ اس کے بات چوکلیٹ بہترین بہترین یہ دیکھیں یہ ہو گیا تیار یہ چیک کریں اب آپ مٹکا گولا جی اب یہ ایمر بھائی کے ہاتھ میں ہے مٹکا گولا یہ دیکھیں یہ یہ مزیدار ہے یہ یہ سویک چیک کریں بھائی ایمر بھائی کا ایمر بھائی اوکے ہیں بھائی ایمر بھائی اتنے زیادہ مصروف ہیں انہوں نے یہ تھم تھم نہیں دکھایا تھا چلے بھائی زبردست بڑا مزہ آ رہا ہے اور بہت زبردست بڑا مزہ آیا بھائی آج البیک والوں کے سیٹ اپ کے اوپر یہ انکل نے ماشاءاللہ سے البیک کے اونر فیضان بھائی کے والد صاحب فیضان بھائی جن کا ساتھ رہا ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست بہت ہی مزہ آیا خوز سے ہم ان کا نیکس ٹائم ضرور ٹرائی کریں کیونکہ بہت زیادہ اوور لوڈڈڈ ہو چکا ہے پیٹ وغیرہ بھی ٹھیک ہے اس کے لاوہ اگر آپ نے شادی بیا کے لیے کوئی بھی اگر گپا چارٹ کروانا ہو مایو وغیرہ کے اندر یو جولی لوگ کرواتے ہیں گول گپے ہو جائے یا کوئی بھی چارٹ ہو جائے گولا کا سیٹ اپ ہو جائے سب کچھ ہو سکتا ہے فیضان بھائی ٹھیک ہے تو اس کے لیے فیضان بھائی اپنا نمبر شیئر کر دیئے کاریب آجاتا ہوں میں 0313 یہ سکرین بھائی بھی نمبر ہے 0313 12345 12345 27 27 نمبر بھی بڑا یونیک ہے 12345 تو بڑا مزہ آیا انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ کے انتر ملاقات ہوگی اور آؤٹسینڈنگ ٹیسٹ ہے سب چیز کا سپیشل جو سب سے زیادہ مجھے مزہ آیا جو دل جیت لیا وہ ہے مٹکا گولا اور ایمر بھائی کو ہی مزہ آیا تو انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ملاقات ہوگی جب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں تب تک کے لئے ایک دفعے انکل آپ اور فیضان بھائی بولتے ہیں چلو پھر چلو پھر تو انشاءاللہ دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ